اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ دوستو بہت دلچسپ صورتحال اور ایک برسرار قسم کی خاموشی جو ایک ہفتی تک تقریباً چھائی رہی اس کے بعد ایک دم سے جیسے کلاود برسٹ ہوتا ہے یا جیسے کوئی ڈیم برسٹ ہوتا ہے بلکل یہ ایکسپیکٹیڈ تھا کہ سپریم کورپ جو ہے وہ اب ایکٹیو ہوئی ہے یا آپ اس کو کہہ لیں کہ ایکٹیو کر دیا گیا ہے تو درہ در خبریں آ رہی ہیں درما درم خبریں آ رہی ہیں سپریم کورٹ کے فارم سے اور جو قاضی ترین ہے وہ الیکشن کی ڈیٹ ہے جو پہلے کے بوجود ایک ڈوے شیپ لانے کے مترازف لگ رہی تھی اور جو الیکشن کمیشن آف پاکستان خاص کر جو چیرمین ہیں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے سلطان راجہ صاحب جو ہیں وہ صدر آرف علی سے کوئی ذاتی ان کی لگ رہی تھی ان کا نام سنتے ہی ان کو کوئی الرجک ہو جاتی تھی اور وہ کہتے تھے کہ وہ میں ہرگز جیسی کہ میں پنجاب نہیں جاؤں گی تو وہ ان کا یہ موقف کہ میں وانے صدر نہیں جاؤں گا وہ ان کو دور لگاتے ہوئے جانا پڑا الیکشن کمیشن آہ باعدب مہدب حاضر ہوا اور دوسری طرف صدر آرف علی جو کبھی انگلے کے پیچھے چھپ رہے تھے اور کبھی اپنی جو سافٹنس ہے آہ وہ ہر طرف یہ بات پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جی میں بڑا ہی موتدر نزاج بندہ ہوں آہ ان کو بھی وہ تھوڑی سی آہ آپ یہ کہہ رہے کہ خوراک دی گئی ہے اور وہ بھی اب وہ ڈیٹ جو عمران خان کے کہنے پہ بھی وہ دینے پہ آمادہ نہیں تھے تو وہ حضرت نے وہ ڈیٹ بھی آنایت کر دی ہے اور اور نہ صرف یہ آنایت کر دی ہے یہ ڈیٹ صدر پاکستان اور الیکشن کمیشن آہ پاکستان ہے بلکہ وہ تمام جو پارٹیاں ہیں وہ شیر و شکر ہو گئی ہیں ماشاء اللہ وہ جیسے آہ بادشاہ والی کہانی ہوتا ہے نا کہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے تو ایک دم سے کائی پلٹی ہے اور آمنان صدقن تمام پارٹیاں جو ہے وہ آہ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ساتھ کے باری صدقے جا رہی ہیں اور انہوں نے کہا جی سب خوش ہے اور ہمیں بالکل یہ تیار ہیں ہم اور یہ کائی پلٹ دوستو جو ہے یہ کچھ جو جو ہمارے انکرز ہیں وہ اس کو ایک جمہوری ایولوشن کا نام دیتے ہیں کچھ اس کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خاتے میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کچھ جو جان سہران امران خان ہے وہ بہت بہت تھم میل اور سرخیاں لگا رہے ہیں کہ امران خان پھر جیت گئے پی ٹی آئی کی فتح ہو گئی تو اصل میں اندر کی بات ہم نے تو بات کرنی ہے دوستو اندر کی بات کیا ہے تو اندر کی بات دوستو وہی ہے کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں میں ماذا چاہوں گے کہ یہ اشارہ کنائیوں میں ہمیں بات کرنی پڑتی ہے لیکن ہمارے جو ویورز ہیں وہ اب بہت بہت شہور ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہاتھی کا پاؤں کس کا ہے اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں کس طرح آتے ہیں تو دوستو جو سطح کے نیچے کی جو آپ کو کہلے کہ جو تجزیہ اگر میں کرتا ہوں اپنی جو تھوڑی بہت سا مجبود مجھے ہے جو ہشتی ہے پاکستان کی سیاسی حالات کی ایک چیز تو ہم سب جانتے ہیں تہہ کہ ہمارے جو سیاسی گروز ہیں وہ ان کی مرضی کے بغیر ماذا اللہ ماذا اللہ جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہلتا تو یہاں سیاسی طور پر ایڈمنسٹریشن کے طور کے اوپر ایک استارے کے طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ان مالکان کی مرضی کے بغیر واقعی کوئی جنبش نہیں ہوتی کسی طرف تو یہ جو اوبرنائٹ کائی پلٹ ہوئی ہے اور سب ہسی خوشی رہنے لگے ہیں تو اس کے پیچھے بھی دوستو جو رضا مندی ہے وہ انہی کی ہے اور یہ انہی کی آنکھ کا اشارہ ہے جس کو بہت خوبی سمجھا جا رہا ہے اور اب جو واقفان حال سے جو میری کچھ بات ہوئی کہ یہ کائی پو پلٹی ہے تو اس میں جو اصل چیز ہے کہ ملک کے جو معاشی حالات جو ہیں دوستو ملک کے معاشی حالات اب کسی کے بھی قابو میں نہیں ہیں ان کے بھی قابو میں نہیں ہیں جنہوں نے کوشش کی ایمجنسی لگا کے سمجھ ان کو کنٹرول کرنے کی یا دوسرے دولر کی زخیران دوزی اور آپ بوجود ایک کوشش کی کی غیر ملکیوں کے نکالنے کی اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر بھی خاصی برف پڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے تو یہ ساری گمک کرنے کے باوجود یہ اتنا بھاری پتھر ہے دوستو یہ معاشی جو صورتحال ہے کہ اس کو چون کے چھوڑنا ہی بنتا تھا تو وہ چون کے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے لیکن جو ایک پلان سی پلان ڈی پلان ای بنائے جاتے ہیں تو یہ اے بی سی دی ای سے بھی آگے کا اب یہ پلان جو ہے وہ شاید بروے کار آنے جا رہا ہے اور اس میں جیسے آپ کے تھن مل کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے جو کچھ پندکس ہیں جن سے میری بات ہوئی کچھ میں نے اپنا تجزیہ جو اپلائی کیا تو اب شرطحال کچھ لکتی اس طرح ہے کہ ایک تو ورلڈ بین کا پریشر ہے کہ آپ کو جو انتخابات کا اعلان ہے اس کے ساتھ مشروط ہوگا یہ جائزہ اور پھر جو دوسری اور تیسری قسط ہے اس کا وہ بھی لنک کر دیا گیا ہے ملک میں جو انتخابات کی جو ڈیٹس ہیں اس کے ساتھ اور اس خواشی پروگرام آئی ایم ایف سے ریلیٹڈ باقی سارے ہمارے انٹیگریٹڈ پروگرام ہیں جو فینانسنگ کے ہیں ایک تو یہ ایشو ہے دوسرا ہر طرح سے کوشش کرنے کے بعد جو بھی اپنے ڈیزائیڈ ریزلٹ نہیں ملے کہ پی ٹی آئی کو ٹوٹلی کریش نہیں کیا جا سکا عمران خان کی مقبولیت کو کم نہیں کیا جا سکا اور پھر باو جی کا جو انٹری تھی وہ ٹھوس ہو گئی ایک تو جو ماسیز کو باو جی کے سہر میں گرفتار کرنا تھا وہ اس میں نہیں آئے وہ نوجوان اور پھر جو باقی سیاسی کوتے تھی ان کو باو جی کو اپنا سردار جو قرار دیے جانے کی سکیم تھی وہ بھی فیل ہو گئی اور اب جو صورتحال یہ بنتی ہے کہ اگر عمران خان کو صورتحال سے باہر رکھنا ہے الیکشن میں تو پھر باو جی کو بھی باہر رکھنا ہوگا یہ میں بہت بڑی ایک اپنی ذاتی تجزیہ کی بیس کے اوپر خبر آپ کو دے رہا ہوں تو وہ جو پلان ڈی ای سے آگے کا ہے اس میں اب یہ ہوگا کہ انتخابات تو کروانے پڑیں گے اور اس کی منیجمنٹ کا تو بہت وسیع تجربہ ہے اور اس میں عمران خان کے ساتھ ساتھ کیونکہ عمران خان پر تو ہر صورت آؤٹ رکھنا ہے اس وقت کی جو صورتحال ہے ان کو ڈسکوالیفکیشن کی جا سکتی ہے قید سنائی جا سکتی ہے یا خدا نہ خاصتہ جو وہ زہر خورانی کی جو افواہیں آ رہی ہیں اللہ نہ کرے اس میں کوئی حقیقت کا انصر شامل ہو جائے اور تیسرا یہ امید باندھے ہوئے کہ شاید کوئی ڈیل ہو جائے اگر وہ غیر ملک دروانہ ہو جائیں عراج کے نام کے اوپر یا کوئی گریٹر انڈسٹینڈنگ کے طور پر تاکہ پی ٹی آئی کو ان کے بندے کے نشان پر باقی ان کی جو ٹیر ہے وہ الیکشن لڑے لیکن اس سارے جو پلان ہے اس کا ایک بینیفیشری جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ وہی ہیں جو ایک زرداری جو ہیں وہ سرد پہ بھاری ہیں ان کی جو خاموشی تھی وہ رنگ لاری ہے اور پیپلز پارٹی دوستو بلا شبہ اس صورتحال میں جب نواز شریف اور عمران خان دونوں گیم سے باہر ہوں گے تو الٹیمیٹ بینیفیکٹر جو ہیں وہ پیپلز پارٹی ہوگی کیونکہ پی ٹی آئی کی جو گریپ تھی سنگھ میں وہ تو بالکل جتر بیتر ہو چکی ہے اور ان کیو ایم جو سرپرستی سے محروم ہو چکی ہے ہمارے ماسٹرز کی اب کراچی کی جو چودہ یا سولہ نشیشتیں جو ہیں ان میں سے دس سے زیادہ پیپلز پارٹی کو گین ہوں گی اور اسی طرح جو ساوٹ پنجاب ہے اس میں بھی پیپلز پارٹی بڑے آرام سے دس کے قریب ایڈیشنل سیٹس نکالے گی اور انٹیریر سنگھ تو ہے یہ پیپلز پارٹی کا اور پھر جو سنٹرل پنجاب ہے دوستو اس میں جو پیپلز پارٹی کے حمایت جافتہ جو ایک نئی کنگز پارٹی اور جو کاف لیگ کی پارٹی ہے وہ بھی آپ یہی سمجھیں کہ وہ زرداری صاحب کی ہی وہ سیٹیں ہیں اور کے پی کے میں بھی مولانا فضل الرحمان کو اکاموڈیٹ کیا جائے گا اور اس میں پیپلز پارٹی بھی اپنا شیئر جو ہے وہ بہت کنسیڈربلی امپروف کرنے جا رہی ہے بلوکستان کو زرداری صاحب کی آپ یہ کہہ رہے جیب کی گھڑی اور ہاتھ کی چھڑی ہے جو بارہا وہ ثابت کر چکے ہیں تو اب یہ جو صورتحال اب ہمیں جو بنتی نظر آ رہی ہے تو اس کا جو الٹیمیٹ بینیفیکٹر وہ پیپلز پارٹی ہوگی اور یہ کوئی بائید نہیں ہے کہ وہ اس پوزیشن میں آ جائیں کہ اپنا وزیر آزم جو کہ بلاول بٹو زرداری بھی ہو سکتے ہیں کو وہ منتخب کرانے میں کامیاب ہو جائیں کیونکہ یہ جو ہنڈ جو پارلیمنٹ ایک وجود میں آنے جا رہی ہے یہ بڑی وزی بڑی ٹرٹیڈ ہوگی پیپلز پارٹی کی طرف الائنسز کے حوالے سے کر دیکھیں تو زرداری صاحب سے بہتر الائنس بنانا کوئی نہیں جانتا کاف لیگ ہو نئی کنز پارٹی ہو مولانا کی پارٹی ہو اب وہ تو ان کے آپ اشارہ عبرو کی آپ سمجھے کے محتاج ہیں وہ منتظر ہیں اور اس صورتحال میں دوستو پی ٹی آئی کے پاس اگر کوئی پوزیشن آتی نظر آتی ہے تو وہ اپوزیشن لیڈر کی ایک پوزیشن وہ سمجھ میں آتی ہے تو اندر کی آج تک کی جو بعد اس پلین ڈی ای سے آگے کا جو پلین ہے جس کو آپ کوئی بھی نام دینے مجھے سطح کے نیچے جو چیزیں نظر آتی ہیں وہ میں نے آپ سے شیئر کر لی اس میں مجھے نواز شریف اور عمران خان دولوں آؤٹ ہوتے نظر آ رہے ہیں جس کو ہمارے جو ماسٹرز ہیں وہ لیول پلینگ فیلڈ کے نام پر بیچنی کی کوشش کریں گے اور ایک زرداری جو ہے وہ سب پہ بھاری ثابت ہونے جا رہے ہیں اب یہ صورتحال اتنی تلزی سے چینج ہو رہی ہے کہ جو دن بدن ایک نئی چیز ایک نیا ایک ٹوشٹ آتا ہے اب دیکھنا ہی ہوگا کہ عمران خان کی جو زمانت کا کیس سائفر میں لگا ہے کیا عمران خان کو رہائی ملتی ہے یا ان کو پی ٹی آئی کو آرگنائز کرنے کا موقع ملتا ہے کیونکہ اگر یہ عمران خان کی رہائی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی دوستوں میں ایک گریٹر انڈرسٹیننگ کو میں سمل کروں گا اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ عمران خان پانچ روزہ ٹیسٹ میچ چیلنے کے لیے تیار ہیں کیونکہ اس ملک کو اس گرداب سے معاشی گرداب سے اور ایک سیاسی گرداب سے اب نکالنا ہوگا اور اس کے لیے تمام تر جو پلیئرز ہیں ان کو مل کے چلنا ہوگا اور یہ سیٹ اپ کوئی بہت لمبا سیٹ اپ نہیں ہوگا میں یہ بھی کہہ چکا ہوں چینل سے جڑے رہیے انشاءاللہ آپ سے بات ہوتی رہے گی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ